سلام علیکم وائیس کیسے ہیں آپ لوگ آئی خوب آپ اچھو ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں کہ کل کی جو اوائی سی کی بیٹھک تھی اس میں اسرائیل پر پرتیبند لگانے کی بات چیت کی گئی ہے کیا کیا چیت پرتیبند لگائے جائیں گے اس کے بارے میں بتاؤں گا اور ساتھی گیر ملکیوں کے لیے ایک بیڈ نیوز آئی ہے سعودی عرب میں اگر کام کرتے ہیں آپ لوگ تو آپ لوگ کے لیے ایک بیڈ نیوز ہیں اس کے بارے میں بھی جانکاری دینے والا ہوں تو آپ سے ریکویشٹ ہے ویڈیو کو سرو سے لے کر لاشت تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ کو پوری جانکاری مل سکے تو چلیے ویڈیو کو سرو کرتے ہیں تو سب سے پہلی اپ ڈیڈ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جیسا کہ کل کی ویڈیو میں آنے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ جدہ کے اندر سبھی 57 مسلم دیسوں کی بیٹھک ہوئی تھی وہ بیٹھک ختم ہو چکی ہے اس بیٹھک میں سبھی دیسوں نے اپنی اپنی بات رکھی لیکن سب سے بڑی بات رکھی ایران کے بیدیس منتری نے ایران کے بیدیس منتری نے کہا کہ کسی بھی مسلم دیس سے اسرائیل کے اندر تیل جاتا ہے یا کوئی بھی کسی بھی طریقہ بیپار ہوتا ہے وہ پوری طریقے سے بند کر دینا چاہیے اور اسرائیل پہ پرتی بند لگا دینا چاہیے اور آگے ایران کے بیدیس منتری نے کہا کہ جتنی بھی مسلم دیس ہیں اور اسرائیل کی ایمبیسی ان دیسوں میں ان کے راجدودوں کو ایمبیسی سے وہاں سے نکال دیا جائے برخواست کر دیا جائے یعنی کہ ایران کے بدیس منتریاں کہنا ہے سبھی طریقے کے ناتیں توڑ دیے جائیں کوئی بھی لیندین اسرائیل سے نہ کیا جائے تو ایران کی طرف سے یہ صاف صاف کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی بھی لیندین نہ کیا جائے اسرائیل کے ساتھ تب اسرائیل کی اکل ٹھکانے آئے گی تو اب دیکھتے ہیں سبھی مسلم دیس ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو کیا سبھی مسلم دیس اسرائیل پر پرتیبند لگائیں گے کیونکہ جو بھی کاروبار چل رہا ہے لیندین چل رہا ہے اسرائیل سے مسلم کنٹریوں کا کیا اس پہ پرتیبند لگائیں گے مسلم کنٹریاں اسرائیل کے اوپر کیونکہ جو بھی تیل جاتا ہے وہ اسلامیک کنٹریوں سے ہی اسرائیل میں پہنچتا ہے تو اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس پہ پرتی بند لگتا ہے نہیں لگتا ہے اس میں آپ لوگ کی کیا رہا ہے کمنڈ باکس میں کمنڈ کر کے ضرور بتائیے گا تو جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہوگا گازہ میں ایک ہسپیٹل پر ایک مسائل گرتی ہے اور اس میں پانسو لوگ کی موت ہو جاتی ہے تو اسی پر امریکہ کے راشت پتی کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ ہمیں نہیں لگتا کہ اسرائیل نے یہ حملہ کیا ہے یعنی کہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہماس نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا اسرائیل پر ان کا جو روکٹ ہے وہ دیشا بھٹک گیا وہ جا کے اہلی اسپتال پر گر گیا یعنی کہ اس میں اسرائیل بھی کہہ رہا ہے کہ اس میں ہمارا کوئی لے نہ دینا نہیں ہے جب امریکہ نے کلین چٹ دے دی ہے تو کیسے بول سکتا ہے کوئی بھی دیس اس کے خلاب تو سبھی دیس امریکہ سے ڈرتے ہیں ساری بات یہی ہے ابھی جو اوائی سی کی بیٹھک ہوئی تھی کل اس میں کوئی بھی کسی بھی طریقے کا بڑا ایکشن نہیں لیا گیا صرف ایران نے یہ ایک سوال اٹھایا ہے کہ سبھی مسلم کنٹریاں اسرائیل سے ناتے توڑیں اور ان کے ایمبیسٹر جو راجدود ہیں ایمبیسی میں ان کو باپس بھیجیں اور سبھی طریقے کا لیندین ختم کریں جب تیل نہیں جائے گا اسرائیل کے پاس میں تو وہ بیسے ہی پریشان ہو جاگا تب لائن پر آئے گا اور ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے سعودی عرب سے سعودی عرب میں کوئی بھی اگر بینہ اکامے کے رہ رہا ہے یا پھر سیما قانون کا اُلنگن کر کے یعنی کی تاروں کے نیچے سے آیا ہوا ہے یا پھر اکامہ اس کے پاس نہیں ہے بینہ اکامے سے رہ رہا ہے یعنی ابید طریقے سے سعودی عرب میں رہ رہا ہے کوئی بھی سعودی ناغرک اس کو پنہ دیتا ہے یا کسی بھی طریقے سے کوئی مدد کرتا ہے اس کی تو اگر ایسے لوگ پکڑے جائیں گے تو بتایا جا رہا ہے ان کو کارواس کی سجا ہو سکتی ہے اور بیدیسی ناغرک کو دیس سے بھی نکالا جائے گا اور جرمانہ بھی کیا جائے گا تو سعودی ناغرک کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی طریقے کی کوئی مدد نہ کرے جن کے پاس اکامہ نہیں ہیں یا سیما قانون کا اُلنگن کر کے سعودی عرب میں رہ رہے ہیں اور اپ ڈیٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ پندرہ ہجار ایک سو تیس سعودی ناغرک اور بیدیسیوں کے خلاب کارواس جرمانہ اور نرواسن کا آدیس جاری کر دیا ہے تو پاسپورٹ بیبھاگ کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے سعودی ناغرک اور بیدیسیوں کے لیے پچھلے ایک مہینے میں یہ فیصلے جاری کیے گئے ہیں تو پاسپورٹ بیبھاگ کی طرف سے ساب ساب یہ چیتابنی دی گئی ہے کہ سعودی ناغرک یا پھر بیدیسی ناغرک کوئی بھی سعودی عرب میں اقامہ قانون کا علنگن کرتا ہے یا سیمہ قانون کا علنگن کرتا ہے اگر کوئی بھی سعودی ناغرک تو کسی بھی طریقے کی مدد کرتا ہے اگر سعودی ناغرک جو لوگ بینہ اقامہ سے رہ رہے ہیں سعودی عرب میں یا پھر سیمہ قانون کا علنگن کر کے سعودی عرب میں رہ رہے ہیں تو سعودی ناغرک اگر اس طریقے کی حرکر کرتا ہے تو اس کو کار آباز کی سجا ہوگی اور ساتھ ہی جرمانہ بھی کیا جائے گا اور ساتھ ہی گیر ملکی کو دیش سے باہر نکال دیا جائے گا اور جرمانہ بھی کیا جائے گا اور ایک اپ ڈیٹ اور ہے آپ اسکین پر دیکھ سکتے ہیں پردرشن کاریوں نے میک ڈانالڈ میں توڑ فوڑ کر دی آپ اسکین پر دیکھ سکتے ہیں اپ ڈیٹ میں بتایا جا رہا ہے میک ڈانالڈ کی طرف سے اسرائیل کے فوجیوں کے لیے ایک آفر دیا گیا تھا فری کھانے کا تو یہ ترکی کے اندر پردرشن کاریوں نے میک ڈانالڈ میں توڑ فوڑ کر دی یہ تھی آج کی جانکاری جانکاری آپ لوگ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے جس سے نئی ویڈیو آنے پہ آپ لوگ کو نوٹیفکشن مل سکے تو ملتے ہیں پھر کسی نیچٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال لکھئے گا خدا حافظ